میں نے آپ کو اس سیکشن کے شروع میں بتایا تھا کہ پیلیولیمبک برین سوشل ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کرتا ہے ہمارے سوشل انٹریکشن کو پرموٹ کرتا ہے اب بچے نے آہستہ آہستہ دوستوں میں جانا ہے گروپس بنانے ہے باہر نکلنا ہے اور اس کا پیلیولیمبک برین اس کی مدد کر رہا ہے تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان گروپس میں رہ کر سروائیو کر پاتا ہے بہتر کر پاتا ہے جب انسان جنگلوں میں رہتے تھے تو وہ شکاری سے بچنے کے لیے جانوروں سے درندوں سے بچنے کے لیے گروپس میں رہتے تھے تا کہ وہ سروائیو کر سکیں اس لیے انسان ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا شروع ہو گیا ٹرسٹ کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے ہم کس پر ٹرسٹ کریں اس کا فیصلہ ہمارے دماغ کے دو حصے کریں گے ایک حصہ ہے امیگڈیلا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیر اور اگریشن کنٹرول سسٹم ہے یہ کنٹرول سینٹر ہے اور دیسرا حصہ ہے ہائپو تھلمس ہائپو تھلمس ایک ایسا حصہ ہے جو کہ ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے جب ہم کسی بھی انسان پر ٹرسٹ کرتے ہیں اس سے ملتے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹرسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی نیورو سائنس میں وجہ ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے آکسی ٹوسن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آکسی ٹوسن ایک لب ہارمون ہے آکسی ٹوسن جب بھی پروڈیوس ہوتا ہے تو آپ کو اس وقت جن لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ ہے جو آپ کے سامنے ہے جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے ان پر ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور دوستیاں بناتے ہیں گروپس بناتے ہیں تو آکسی ٹوسن کس پرے ان کے دماغ میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے ان کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ کس پر ٹرسٹ کریں اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹنا شروع ہو جاتا ہے اس ورسز دیم کی فلوسفی کارگر ہونا شروع ہو جاتی ہے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نیشنالٹیز میں بٹتا ہے انسان گروہوں میں بٹتا ہے مذہبی گروہوں میں معاشرتی گروہوں میں علاقائی گروہوں میں بٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے اقائد شیئر کرتے ہیں جو کہ ان کے دماغ میں آکسی ٹوسن سپریے کر رہے ہیں آکسی ٹوسن دوستیوں کو بچاتا ہے گروپس کے سروائیول کو بچاتا ہے ایسا ہرمون ہے جو کہ گروپس کے سروائیور کو بچاتا ہے تو آپ کے بچے نے اس عمر میں یعنی کہ تین سال سے لے کر بارہ سال تک باہر نکلنا ہے سوشلائز کرنا ہے گروپس بنانے ہیں دوست بنانے ہیں اور اس کے اس عمل کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے گویا کہ نگرانی ضرور کرنی چاہیے کہ کیا وہ اچھے دوست بنا رہے یا برے دوست بنا رہے لیکن آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے سٹڈی گروپس بھی بنانے اس نے ہاؤسز بھی بنانے اس نے کرکٹ بھی کھیلنی ہے دوستوں میں جا کر اس نے پکنک بھی بنانی ہے اس نے ہابیز بھی اختیار کرنی ہے کیونکہ وہ گھر سے باہر زیادہ انجوائر کرتا ہے اس چیز کو والدین سمجھنے میں قاصر رہتے ہیں اور وہ ہی سمجھتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا بچہ تو باہر چلا گیا بچہ تو بگڑ گیا ہے لیکن آج کی نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نے ہر صورت یہ کرنے ہی کرنا ہے کیونکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کی تیاری کر رہا ہے اس کی پریکٹس کر رہا ہے اس کی نیٹ پریکٹس کر رہا ہے سیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسے اپنی دوستیاں قائم رکھنی ہے اور جب ایک بچہ سوشل بائیکارڈ کا خیال شکار ہوتا ہے یا سوشل ریجیکشن کا شکار ہوتا ہے ایک گروپ سے ایک بچہ کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو آج کی سٹیڈیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے دماغ کے وہ حصے ایکٹیو ہوتے ہیں جو کہ فیزیکل پین میں یعنی اس کو کوئی زخم آ جائے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے اس پین میں جو حصے دماغ کے ایکٹیو ہوتے ہیں بلکل سوشل ریجیکشن میں بھی وہی حصے ایکٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ بچے کو پین ہوتا ہے درد محسوس ہوتا ہے ہم بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی بچے کو چار دوستوں نے بلی کیا یا اس کو اپنے گروپ سے نکال دیا تو یہ سارا دن بیٹھا رو رہا ہے یہ کوئی بات ہے رو کرنے کی لیکن آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت بچے کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کو فیزیکل پین ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہاں پر دماغ کی وہ تصاویر بھی دکھا رہا ہوں اور اس ریسرچ کا ریفرنس بھی دے رہا ہوں آپ دکھ کے خود بھی اس ریسرچ کو پڑھ سکیں جب ایک استاد بچے کو سزا دینے کے لیے کلاس سے باہر نکالتا ہے تو وہ اسے سوشلی ریجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بچہ اگر پہلی مرتبہ کلاس سے باہر جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے ایک پینفل فنوینا دو چار مرتبہ کریں گے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور اس کو اس کی عادت ہو جائے گی تو اس لیے ایسی سزاؤں سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہئے کہ اس عمر میں تین سے بارہ سال کی عمر میں جس میں بچے کو سوشل ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے اسے ایسا محسوس ہو کہ اس کو ایک گروہ سے الگ کیا جا رہا ہے بچوں کو بھی چاہیے اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اگر اس قسم کی سیچویشن کام کے بچوں کو سامنا ہے تو اس کی مدد کریں تاکہ وہ اس گروپ میں واپس جا سکیں لیکن اس کے ساتھ والدین کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ اب گھر سے باہر نکلے گا اور ان کی امپورٹنس اتنی نہیں رہ گی جتی کہ وہ ان کو پہلے دیتا تھا والدین کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بچے کی زیادہ تر توجہ اپنی دوستیاں نبھانے میں ہوگی والدین کو وہ سیکنڈری لیول پر لے کر جائے گا لیکن ہم یہ چیز ابزورب نہیں کر سکتے بچوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ باہر کی دوستیاں کر رہے ہیں اور والدین کو آہستہ آہستہ کم مقت دے رہے ہیں تو والدین کی بھی سوشل ریجیکشن ہو رہی ہے والدین بھی فیزیکل پین میں چلے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ہر وقت دوستوں کے پاس ہوتا ہے گھر میں آتا ہے تو بات ہی نہیں سنتا اگر ماں پاپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ ایسے کر کے کر دیتا ہے کہ میں نے پہلے باتیں سنی ہوئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو اس لیے بچوں کو بھی آہستہ آہستہ ہے تینز کو اور بچوں کو اس بات کا ادراک کروانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے میری یہ ویڈیو ان کو دکھائیں کہ جب وہ اپنے ماں باپ کو سوشلی ریجیکٹ کرتے ہیں باہر کی طرف جا کر تو انہیں بھی پین ہوتا ہے اور دماغ کے وہ اسے ایکٹیو ہوتے ہیں جو کہ فیزیکل پین میں آپ کے ایکٹیو ہوتے ہیں یا بھوگ میں ایکٹیو ہوتے ہیں ہنگر میں بھی یہی حصے ایکٹیو ہوتے ہیں تو سوشل پین ایک بہت بڑی ازمائش ہے بچوں کی کہ اسے باہر جانے دیں اسے دوستیاں کرنے دیں اسے گروپس بنانے دیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنے دیں اس سے وہ بگڑ نہیں رہے وہ آنے والے وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں